اسلام علیکم بیلکم ٹو مائی چینل بائی سوبر بھائی آمنو شاہ آئی اوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹے کے اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں آئیے نوبل گردہ آپ کی دس وی کس سنتے ہیں موسیق تارہ نے شہریار کو جلدی جلدی بتاتے ہوئے لوڈر پر پڑے ترپال ہٹانے کا اشارہ کیا فوراں ہی موجود افراد حرکت میں آگئے لوڈر پر سے ترپال ہٹی تو شہریار کو حیرت کا شدید جھٹکہ لگا لوڈر پر صرف بھوسہ لدہ ہوا تھا اس بھوسے کو ہٹا کر دیکھو ایک امید کے سارے شہریار نے حکم دیا اس کے حکم کی تعمیل کی جانے لگی لیکن لوڈر پر واقعی صرف بھوسہ ہی لدہ ہوا تھا ناجار انہیں اس لوڈر کو آگے جانے کی اجازت دینی پڑی اس میں تو کچھ نہیں نکلا سر موزم تارر نے شہریار سے کہا اس کا لحظہ بہت سنجیدہ تھا پھر بھی شہریار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس پر تنس کر رہا ہے ممکن ہے دوسرے لوڈر پر ہماری مطلوبہ چیز موجود ہو اور اس لوڈر کو دھوکہ دینے کے لیے بھوسے سے بھر کر بھیجا گیا ہو ہمیں دوسرے لوڈر کا انتظار کرنا ہوگا شہریار کی امید اب بھی برقرار تھی اس امید کے سہارے وہ لوگ صبح تک انتظار کرتے رہے لیکن انتظار لاحاصل ثابت ہوا میرے خیال میں آپ کے مخبر سے کوئی خلطی ہوئی ہے موزم تارر جو مستقل شہریار کے ساتھ ہی موجود تھا تنس سے بولا اس بار اس نے اپنے لہجے کے تنس کو چھپانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی شاید بیسے یہ بھی ممکن ہے کہ میرے لئے مقبری کرنے والے کے مقابلے میں مجرموں کے لئے وہ زیادہ مستعص ثابت ہوئے ہوں شہریار نے بھی ایک جوابی تنس کا تیر چلایا اور اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا حقیقتاً اس ناکامی نے اسے کافی مایوس کیا تھا اس ناکامی سے رات بھر کی بھاگ دوڑ کی محنت پر پانی پڑ گیا تھا وہ الگ دوسری طرف چودیف تخیر کے جرائم کو منظر آم پر لانے کا منصوبہ بھی خاک میں مل گیا تھا اس ایسی کے بچے کو آخر کس نے اطلاع دی تھی ہمارے مال کی سپلائی کی اور اطلاع بھی اتنی پکی کہ اس ان لوڈرز کے نمبر تک معلوم تھے جن پر مال جانا تھا چودریف تخار بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا اس کے سامنے بیٹھے اقبال پاجوا اور موزم تارر کے چہروں پر بھی فکر مندی کے آثار تھے اس بات کی کھوج لگانا تو بہت ضروری ہے چودری صاحب کیونکہ مخبت جو بھی ہے وہ بہت قریبی ہے مال کب سپلائی ہو رہا ہے اور کب نہیں یہ بات تو عموما میرے علم میں بھی نہیں ہوتی میرے بندے جانے پہچانے مخصوص ڈرائوروں کو دیکھ کر خود ہی انہیں کلیرنس دے دیتے ہیں کل کی سپلائی کے بارے میں مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا مجھے ایسی صاحب نے بلا کر ناکہ بندی کا حکم دیا تب بھی فوری طور پر میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ لکیوں کی سپلائی کے معاملے سے پاکف ہو گئے ہیں وہ تو جب انہوں نے مجھے لوڈرز کے نمبر نوٹ کروائے تو میرا دھیان گیا اور میں نے سوچا کہ احتیاطاً باجوہ صاحب سے معلوم کر لوں ان سے بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان نمبر کے لوڈرز پر تو سپلائی جانے والی ہے اور لوڈرز بالکل تیار کھڑے ہیں میں نے اور باجوہ صاحب نے ملکہ صورتحال پر غور کیا پہلے سوچا کے جانے دیتے ہیں لوڈرز چیکنگ ہوگی بھی تو چیک پوسٹ پر میرے اپنے ہی بندے ہوں گے لیکن پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسی صاحب کا مخبر ہو اور آگے کہیں جا کر پکڑ ہو جائے باجوہ صاحب نے امرجنسی میں ایک لوڈر کو انلوڈ کروا کر اس پر پھوسے کی ڈہریاں لوڈ کروائیں دوسرا لوڈر پیسے ہی کھڑا رہے نے دیا کہ سچویشن کو دیکھ کر اس کو نکالیں گے بس اس احتیاط نے ہی بچت کروا دی مجھے تو صرف مخبری کا ڈر تھا ایسی صاحب خود تاک میں بیٹھے ہوئے تھے خود اپنے سامنے لوڈر چیک کروایا پھوسہ دیکھ کر بڑے مایوس ہوئے پھر بھی صبح تک دوسرے لوڈر کا انتظار کرتے رہے صبح واپس بھی گئے تو اس شک کے ساتھ کے کسی نے مخبری کر دی تھی اس لیے مال پکڑا نہیں گیا میں نے بہت اگلوانے کی کوشش کی کہ کون سا مال اس مگل ہونے والا تھا لیکن کچھ نہیں بتایا مگر لوڈر کے نمبر سے ہم پر یہ بات بلکل صاف ظاہر ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہاں سے کیا چیز لے جائی جانے والی ہے موسم تاران نے تفصیل سے ساری صورتحال بیان کی اس کے چہرے پر موجود فکر مندی کے فکر مندی اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی تم نے اپنے بندوں کو ٹٹولا باجوا کہیں ان بندوں میں سے تو کوئی ایسی کا مخبر نہیں بن گیا چودیف تکان نے روئے سخن اکبال باجوا کی طرف کیا سارے بندے بہت اعتبار کے ہیں چودی سخاف برسوں سے ہم انہی بندوں سے کام لے رہے ہیں اس لئے مجھے کسی کی بھی طرف سے کوئی شکایت نہیں ملی آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان بندوں کے بارے میں ان سے زیادہ مجھ سے زیادہ یہ آپ ہی کے نمک خار ہیں اور آپ کے نمک خاروں کو میں نے جان سے گزرتے دیکھا ہے لیکن بد احتیاطی اور بے وفائی کرتے نہیں دیکھا اکبال باجوا کی جوا پر چودری افتخار کے ہونٹوں پر فخری ایسی مسکرہات پھیل گئی لیکن دوسرے علم میں وہ سنجیدہ ہو گیا اور سنجیدگی سے بولا ٹھیک ہے ہمیں اپنے بندوں پر اعتبار ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے تو مخبری ہوئی ہے ہمارے درمیان کوئی کالی بھیڑ موجود ہے ہمیں اس کالی بھیڑ کو دھوننا ہے ابھی تو تارر کی وجہ سے بچت ہو گئی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مرتود ایسی تارر کو بھی ہوا نہ لگنے دے اور خود ہی اچانک کاروائی کر ڈالے تارر نے بتایا تو ہے کہ وہ شک ظاہر کر گیا ہے کہ کسی نے مخبری کر دی اس وجہ سے مال نہیں پکڑا گیا میرے ذہن میں ایک بندے کا نام آ رہا ہے چودری صخف میرا خیال بلکہ یقین ہے کہ یہ مخبری اسی نے کی ہے اکبال باجوا کا انداز پر سوچ تھا وہ کون؟ چودری افتخار نے بیچینی سے پوچھا موتی والا میرے اور آپ کے سوا جس تیسرے بندے کو ساری تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ موتی والا ہے اور میں مخبری کرنے سے رہے اس لیے ایک موتی والا ہی رہ جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی سے مل گیا ہے پر اسے بھی کیا ضرورت ہے مخبری کرنے کی وہ تو کچھ شریک ہے چودری افتخار الجھا میرے خیال میں باجوا صاحب کا اندازہ بلکل درست ہے چودری صاحب درست سارے حالات پر غور کر کے دیکھیں بیٹے کی موت کے بعد پہلے پہل موتی والا آپ سے بلکل بدک گیا تھا اس کے انداز سے لگتا تھا کہ اب وہ آپ سے تعلقات رکھنا ہی نہیں چاہتا لیکن پھر بعد میں اس نے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا تو ہم سمجھے کہ صدمے کا اثر کم ہو گیا ہے اس لیے وہ دوبارہ بزنس کی طرف دھیان دے رہا ہے پر اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ساتھی بن کر آپ کو فسوانے کے چکر میں تھا ونہا اسے بزنس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی میں یہ بات اس لیے بسوک سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ موتی والا بہت بڑی رقم لگا کر بیٹے کے نام سے پھلائی اسپتال کھولنے والا ہے یہ ساری باتیں انوکھی نہیں ہیں بہت بات دیکھنے میں آیا ہے کہ اولاد کی موت ماں باپ کو بلکل بدل کر رکھ دیتی ہے اور موتی والا کا بیٹا تو تھا بھی اکلوتا اکلوتے بیٹے کے صدمے نے اس کا دماغ بالکل اُلڑ دیا ہے اور اس نے سوچا ہوگا کہ اب اس سارے مال و مطا کا کیا کرنا ہے جو کچھ ہے فلائی کاموں میں لگا دے تاکہ بیٹے کے لیے اسالح ثواب کا بھی کچھ بندوبست ہو اور خود اپنے دل کو بھی چین ملے ممکن ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہی اس نے یہ راڈ ڈونڈی ہو کہ درختوں کی غیر قانونی سپلائی کو رکوانے کا بندوبست کرے اب اسے تو کوئی فکر نہیں ہے کہ آگے بال بچوں کا مستقبل دیکھنا ہاں ہیں اس لیے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اقبال باجوہ کی تائید کرتے ہوئے موسم تارر نے دلائل دیئے یہ نو سو چوئے کھا کر بلی کے حج پر جانے کا معاملہ ہے چودری صاحب آپ مانے یا نہ مانے لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ اس سب کے پیچھے موتی والا ہی ہے اقبال باجوہ نے ایک بار پھر چودری افتخار کو کائل کرنے کی کوشش کی نام ماننے والی بھلک کیا بات ہے مجھے خود بھی اب یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس معاملے کے پیچھے موتی والا ہے چودری افتخار پوری طرح کائل ہو چکا تھا میں اس معاملے میں اس لیے بھی شور ہوں کہ موتی والا کو اس سارے سیٹ اپ میں میری مدد کے بارے میں پکا معلوم نہیں ہے وہ شک تو کر سکتا ہے کہ اس علاقے سے مال نکلتا ہے تو شاید میں لوگوں کے ساتھ ہوں گا لیکن کبھی ہماری ڈائریکٹ اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اگر ایسا ہوتا تو صاحب مجھے رات ہونے والی کاروائی سے الگ رکھنے کا بندوبست کرتے کچھ نہ کچھ شک تو انہیں اب بھی ہوگا اس لیے مجھے پورا معاملہ کھل کر نہیں بتایا لیکن شک کے بجائے اگر یقین ہوتا تو وہ کچھ اور ہی انتظام کرتے چودری افتخار کو کائل ہوتے دیکھ کر موزم تارہ نے ایک اور تعلیل دی ایسی نے بہت پھر پہلانے شروع کر دیئے ہیں پہلے اسکول والے معاملے میں مجھ سے اڑی کری اس دوسرے معاملے میں بھی اپنی ٹانگ اڑا رہا ہے موٹی والا نے مقمری کی ہے تو ساتھ یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ اس کام میں میں شریک ہوں چودری کے لہجے میں خصہ تھا تو پھر کوئی انتظام کریں نا اس ایسی کا چودری صاحب اگر یہ پیچھے پڑ گیا تو ہم کہاں بھی جائیں ہر دفعہ ہمیں خبر مل جائے یہ ضروری تو نہیں اکبال باجوانے چودری افتخار کو اکسا آیا اس ایسی کا انتظام کرنا اتنا آسان نہیں باجوہ صاحب یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے اپنے معاملے میں دخل اندازی کرنے والے جس ایسی کی تبدیل ہی کروائی تھی اس میں اور ایسی شہریار میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ ایسی میڈل کلاسیہ تھا جس کا کوئی آقا پیچھا نہیں تھا شہریار آدل کے سپورٹ کرنے والوں کی تو پوری فوج بیٹھی ہے مامو اس کا اے میں نے کزن اس کا ٹی آئی جی اور اس کا سالہ آئی جی اور اس کے علاوہ بھی جانے کہاں کہاں اس کے خاندان کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں میں شہریار کو اتنا سر چڑھا رہا ہوں تو یہ بلا وجہ ہی نہیں ہے پیسے بھی ابھی تک وہ کھل کر میرے سامنے نہیں آیا ہے بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہے ہو سکتا ہے جو کچھ کر رہا ہے وہ جوانی کے جوش میں کر رہا ہو اور اسے خیال ہو کہ اس کے اقدامات سے برہائی راست مجھے نقصان پہنچ رہا ہے لیاقت رانہ صاحب میرے بڑے اچھے جاننے والوں میں سے ہیں انہوں نے اپنے بھانجے کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ تو سمجھا بجھا کر بھیجا ہی ہوگا چودری افتخار شہریار کے اقدامات پر نراز ہونے کے پاوجود ابھی تھوڑا بہت خوش فہمی میں مقتلع تھا میرے خیال میں تو چودری صاحب آپ کو رانہ صاحب سے بات کرنی چاہیے اگر وہ اپنے بھانجے کو کچھ سمجھانا بھول گئے ہیں تو اب سمجھا دیں گے ایک بار باجوہ نے چودری افتخار کو مشورہ دیا نہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ابھی معاملات اس سطح تک نہیں آئے کہ میرے کابو سے باہر ہو جائیں البتہ ہم ان ڈائریکٹلی شہریار آدل کو سمل جانے اور ایک طرف ہو جانے کا پیغام دے سکتے ہیں میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے جس کے ذریعے ہم خود سے خدداری کرنے والے کو سبق بھی سکا دیں گے اور شہریار کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم سے بنگا لینا ٹھیک نہیں وہ کیا چودری صاحب چودری افتخار کی زمائنی انداز پر اکبال باجوہ اور موزم تارر دونوں بول اٹھے بس دیکھتے جاؤ بالا بھی لاہور میں ہی ہے وہ ہمارا کام کر دکھائے گا چودری افتخار کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اپنے شکار پر گولی چلانے سے پہلے کسی شکاری کی آنکھوں میں اترتی ہے مہابانو بستر پلیٹی بیچینی سے کروٹیں بدل رہی تھی چودری افتخار کی نظروں میں آنے کے بعد سے اس کی زندگی سے سکون کی نیند خارج ہو گئی تھی پہلے چودری نے اپنی حویلی میں اس پر دسترازی کی کوشش کی قسمت سے اس رات وہ وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئی اس کے بعد اس کا گاؤں میں جو بھی عرصہ گزرا وہ شدید خوف میں گزرا کہ کہیں چودری اسے اس کے باپ کی گھر سے نہ اٹھا لے لیکن اس وقت وہ چودری اپنے معاملات میں الجے ہونے کی وجہ سے مصروف تھا اور اس کی خیر گزری فیضل آباد لوٹ جانے کے بعد بھی مہابانو کو یہ رنج ستا تھا کہ چودری کے ہاتھ وہاں بھی پہنچ سکتے ہیں وہ سہرہ کی شادی میں شرکت کے لیے گاؤں پہنچی بھی تو صرف چودری کی وجہ سے ہی گریزہ تھی کہ اس کی گاؤں میں موجودگی کی خبر دوبارہ سے چودری کو نہ ہو جائے اور اس کی موجودگی اس کی یاد دلا دے اور اس کا یہ اندیشہ غلط بھی ثابت نہیں ہوا تھا چودری نے اسے موقع دیکھتے ہی اٹھا لیا تھا اس روز مہابانو اپنی جان کی بازی نہ لگاتی تو چودری کے پنجوں سے بچ نکلنا آسان نہیں تھا چودری کی اس سے شادی کی خواہش نے بھی مہابانو کو لرزا کر رکھ دیا تھا وہ رشتہ جو نورا اور قیاس محمد کے نزدیک ان کی خوش قسمتی میں اضافے کا باعث بنتا مہابانو کے لئے خودکشی کے مترادف تھا مہابانو سمجھ سکتی تھی کہ چودری اس کے حصول کی شدید خواہش میں اس سے شادی پر راضی ہوا ہے شادی ہو جاتی اور مہابانو سے حاصل ہو جاتی تو پھر وہ اسے حویلی کی کسی کونے میں ڈال دیتا چودری کی اس شیطانیت کو مٹانے میں مہابانو کے سارے خواب بکھر جاتے چودری کی بیوی بن کر نہ تو اس کے دل کو خوشی ملتی اور نہ ہی اس کے ڈاکٹر بننے کی خواہش پوری ہو پاتی مہابانو نے اپنی زندگی کے لئے جو خواب دیکھے تھے اس میں ادھیل امز ظالم اور آیاس چودری کا تو کوئی گزر ہی نہیں تھا وہ تو ہمیشہ خود کو ایک لیڈی ڈاکٹر کے روپ میں کسی پڑھے لکھے اور نیک پترہ شخص کی مئیت میں دیکھتی تھی چنانچہ زہرہ کا تعاون ملتے ہی اس نے چودری کی پہنچ سے نکل بھاگنے کی کوشش کی قسمت سے اسے بیرونی مدد بھی مل گئی اور وہ لاہور کے ایک دارال امان میں پہنچا دی گئی خود کو دارال امان پہنچا جانے کا فیصلہ کتنا اہم تھا اس کا اندازہ مہابانوں کو اس راتھ ہوا تھا جب اسے دارال امان سے آخواہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ اتنی دور لاہور کے ایک دارال امان میں پہنچ گئے تھے ان کے لئے فیصلہ بات پہنچنا کیا مشکل تھا دارال امان کے چوکی دار کی وجہ سے مہابانوں کی پچت ہو گئی تھی لیکن فیصلہ بات میں اگر یہی صورتحال پیش آتی تو بیچارے ہوراں اور سبتر کیا کر پاتے مہابانوں تو بڑی آسانی سے دوبارہ چودری کے چنگل میں جا پھستی اب بھی وہ اس کے ڈر سے آزاد نہیں ہوئی تھی موتی والا کے بڑے سے گھر کے آرام دبستہ پر لیٹنے کے باوجود بھی اسے سکون کی نید اسی لئے نہیں آ پاتی تھی کہ اسے ہر لمحہ یہی دھڑکہ لگا رہتا تھا کہ جانے کب چودری کے بندے اس کے پیچھے یہاں بھی پہنچ جائیں آج رات بھی وہ اسی بیچینی کی وجہ سے نہیں سو پا رہی تھی کروٹیں بدلتے ہوئے یک دم ہی اسے ایک غیر معمولی پن کا احساس ہوا اس احساس کا سبب نہ جاننے کے باوجود وہ بیچین سی ہو کر اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی پھر کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تو چادر اپنے گرد لپیٹ کر باہر نکل آئی موتی والا نے اسے اپنی کوٹی کے جس حصے میں ٹھہر آیا تھا وہ کوٹی کی انیکسی تھی اس انیکسی اور موتی والا کے رہاشی حصے کے درمیان ایک خوبصورت سا لون تھا ماہ بانو انیکسی سے باہر نکل کر باہر لون میں آئی تو چادر اڑے ہوئے ہونے کے باوجود اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا سردی کا موسم اپنے اختتام پر تھا لیکن رات کے اس پہر کھلے میں ہونے کی وجہ سے کھنکی محسوس ہو رہی تھی ماہ بانو ایک منٹ تک اس کھلی فضاء میں ساکت کھڑی رہی پھر یک دم ہی اسے ادراک ہوا کہ اندر لیٹے ہوئے اس نے جس غیر معمولی پن کو محسوس کیا تھا موتی والا کی کوٹی میں حفاظت کے لیے تربیت یافتہ کتے رات بھر کھلے گھومتے رہتے تھے تھوڑی دیر پہلے ماہ بانو نے ان کتوں کے بھوکنے کی معمولی سی آوازیں سنی تھی اور پھر اس کے بعد یک دم ہی خاموشی چھا گئی تھی کتوں کا بھوکنا اور خاموش ہو جانا دونوں ہی باتیں معنی خیز تھی ماہ بانو کے خوف کو دیکھتے ہوئے جہاں اسے نگران کتوں کے حوالے سے موتی والا نے تسلی دے دی تھی وہاں ان کی خصوصیت بھی بتائی تھی کہ یہ کتے کبھی بلا وضعہ نہیں بھوکتے ماہ بانو نے ان چند دنوں میں موتی والا کی کہی ہوئی ہر بات کی تصدیق کو پرک لیا تھا کتے واقعی اس عرصے میں ایک بار بھی نہیں بھوکے تھے ابھی کچھ دیر قبل ماہ بانو نے جو ان کے بھوکنے کی آواز سنی تھی وہ صرف لمحے بھر کے لیے تھی اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے تھے اگر ماہ بانو جاگنا رہی ہوتی تو اسے کتوں کے بھوکنے کا قطعی احساس نہیں ہو پاتا اب بھی وہ اس بات کا نوٹس نہیں لے پائی تھی لیکن اس کی چھٹی ہیس نے خطرے کا الرام بھجا دیا تھا اپنے اندر اُبھننے والے ڈر کے اس احساس کو وہ خود یہ کہہ کر بہلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کتوں کے بھوکنے کی آواز جو میں نے سنی تھی وہ کسی اور نے نہ سنی ہو وہ کہیں باہر سے گزرنے والے کسی آوارہ کتے کی آواز ہو اگر کوٹھی میں کوئی خطرہ ہوتا تو کتے بھوک کر چپ ہونے کی وجہ آسمان سر پر اٹھا لیتے لیکن اس دلیل کے باوجود اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی آخر اس نے فیصلہ کیا کہ لان کا ایک چکل لگا کر کتوں پر نظر ڈالے وہ اپنے اس ارادے پر عمل کرنے کے لیے دبے پاؤں لان میں چلنے لگی لان میں نیم تاری کی تھی اس نے بھی انیکسی کی لائٹیں روشن نہیں کی تھی اس لئے اگر کوئی دور سے دیکھ بھی رہا ہوتا تو فوری طور پر لان میں مہابانوں کی موجودگی کا احساس نہیں کر پاتا دس قدم چلنے کے بعد ہی مہابانوں کو ٹھٹک کر رک جانا پڑا اس کے رکنے کا سبب وہ بڑے بڑے سیاہ رنگ کے کتے تھے جن کو پہلی بار دیکھنے والا لازمان دہشت زدہ ہو جاتا تھا مہابانوں کی ٹھٹکنے کا سبب ان کی دہشت نہیں تھی کتوں سے تو وہ ان دنوں میں مانوس ہو چکی تھی وہ اس لئے ٹھٹکی تھی کہ اس نے دونوں کتوں کو ایک دوسرے کے قریب لان کی گھانس پر گرا ہوا دیکھا تھا مہابانوں جھک کر ان دونوں کا جائزہ لینے لگی اسے ان کے وجود میں زندگی کی رمک محسوس نہیں ہوئی کتوں کے قریب ہی مہابانوں کو گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا پڑا ہوا نصر آیا یک دمی سارا معاملہ مہابانوں کی سمجھ میں آ گیا ساری علیہ سر زہر ملا ہوا یہ گوشت کا ٹکڑا کتوں سے بچنے کا انتظام کیا گیا تھا تربیت یافتہ کتے 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 کے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے ذرا سب بھوکے تو تھے لیکن پھر اس گوشت کے ٹکڑے نے ان کی توجہ اپنی طرف کھیچ لی تھی گوشت کا یہ لالچ ان کی زندگی کا چراغ کل کر گیا تھا اور ساتھی ان لوگوں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ گئی تھی جن کی حفاظت پر وہ معمور تھے مہابانوں کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کتوں کے علاوہ کتی کی حفاظت کے لیے صرف ایک چوکیدار اور تھا باقی ملازمین رات 11 بجے چھٹی کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے صرف برجی خانے کی ذمہ داری سنبھالنے والے ایک میاب بیوی مستقل کوٹی کے سرونٹ کوارٹر میں قیام پذیر تھے لیکن وہ بھی دو دن سے اپنے خاندان کی کسی شادی میں شریک ہونے کے لیے چھٹی لے کر اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے مہابانوں اندازہ کر سکتی تھی کہ جن لوگوں نے کتوں کو خاموش کیا ہے انہوں نے گیٹ پر موجود چوکیدار کو بھی خاموش کر دیا ہوگا اب یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ خاموشی آرزی تھی یا دائمی مہابانوں کا دل چاہا کہ وہ پلٹ کر بھاگ دیوئی کوٹی سے کہیں دور بھاگ جائے لیکن اس بے سرو سامانی کی کیفیت میں وہ بھاگ کر جاتی بھی تو کہاں اس کا بے گیتی خانے میں رہ گیا تھا فی الحال وہ موتی والا کی مہمان تھی اور اس کے فراہم کردہ کپڑوں میں گھوم رہی تھی پھر اس اجنبی شہر میں اس کے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا رات کا وقت تھا وہ کوٹی سے نکل کر جاتی بھی تو کہاں جاتی اور اگر چلی بھی جاتی تو جانے کس مسئبت میں پھس جاتی ایک دوسرا خیال اسے موتی والا کی بیوی کے بارے میں بھی تھا اسے یقین تھا کہ جو لوگ موتی والا کی کوٹی میں داخل ہوئے ہیں وہ اسی کی تلاش میں آئے ہیں وہ اپنی وجہ سے موتی والا اور اس کی بیوی کو مسئبت میں گرفتار چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی چنانچہ اس نے کوٹی سے بھاگ نکلنے کا ارادہ ترک کیا اور کوٹی کے اس مرکزی حصے کی طرف بڑھ گئی جہاں پر موتی والا اور اس کی بیوی رہائش پذیر تھے انیکسی اس رہائشی حصے کے اکبی جانب تھی ماں بانوں نے سامنے کے حصے سے جانے کی بچائے اکبی سمت میں موجود اس کھڑکی کا رکھیا جس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ یہ موتی والا اور اس کی بیوی کے بیٹ روم میں کھلتی ہے کھڑکی کے قریب جا کر ماں بانوں کو مایوسی ہوئی کھڑکی بند تھی اور اندر سے اس کے گرد پردے کھچے ہوئے تھے مایوسی کے سالم میں وہ پلٹے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اسے حساس ہوا کہ کھڑکی کی ایک جانب سے پردہ ہٹا ہوا ہے ماں بانوں اس حصے پر اپنی ناک چپکا کر اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور اس روشنی میں ماں بانوں بہت واضح طور پر اس شک کو دیکھ سکتی تھی جو پورے انہماد سے کھلی تجربی میں سے زیور اور روپے سمیٹ کر اپنے بیگ میں بھر رہا تھا کہ حرکت دیکھ کر ماں بانوں مخمسے میں پڑ گئی کہ وہ ماں بانوں کی تلاش میں یہاں تک آنے والا چودری افتقار کا کوئی بندہ تھا تو اسے مال سمیٹنے کے بجائے ماں بانوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ یہ شخص اکیلا لوٹ مار میں لگا ہو اور اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو ماں بانوں کی تلاش پر معمور کر رکھا ہو اور وہ لوگ کوٹی کے مختلف کمروں میں ماں بانوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں اس خیال نے ماں بانوں کی ریل کی ہڈی میں سنسنہ ہڈ سی دوڑا دی اس نے ایک جھر جھری لے کر اپنے کے مال سمیٹنے میں مصروف شک پر سے اس نے نظریں ہٹائیں اور موتی والا اور اس کی بیوی کو دیکھنے کی سعی کی لیکن وہ جزا بھی اسے اندر چھانک رہی تھی اور وہاں اسے موتی والا اور اس کی بیوی کے وجود نظر نہیں آ رہے تھے لیکن پھر کچھ اور تھا جو اسے نظر آ گیا بیٹ کی چادر پر لمحہ بلمحہ پھیلتا ہوا پوتاپا یقینی طور پر سرخ رنگ کا تھا اور ایسی سرخی صرف انسانی خون کی ہی ہو سکتی تھی وہ خون کس کا ہو سکتا تھا یہ سمجھنے میں مابانوں کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا بیٹ کی چادر تقریباً ان دونوں کے خون سے ہی رنگی ہوئی تھی جو ہر رات اس بیٹ پر مہوے خواب ہوتے تھے آج شاید انہیں اپنے ہی بستر پر موت کی عبدینین سلا دیا گیا تھا اس منظر کو دیکھنے کے بعد مابانوں کے لیے مسید وہاں کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا وہ خیال جس نے تھوڑی دیر پہلے اس کے قدم کوٹی سے باہر جانے سے روک لیے تھے یقدم ہی اس کے ذہن سے نکل گیا تھا اور اب وہ ہر حال میں یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی اپنے نکل بھاگنے کی اس خواہش پر عمل کرنے کے لیے اس نے کھڑکی کے شیشے پر چپکا اپنا چہرہ ہٹا کر جیسے ہی پلٹنا چاہا کسی نے یقدم اس کے وجود کو مضبوطی سے اپنے بازوں میں تبوچ لیا مابانوں نے استراری طور پر چیخنے کی کوشش کی لیکن اسے تبوچنے والے نے اس کے کھلے ہوئے موہ پر خاتھ رکھ کر اس کوشش کو ناکام بنا دیا دھان پانسی مابانوں ایک مضبوط مردانہ گرفت میں جگڑی سوائے پھڑکنے کے اور کیا کر سکتی تھی مابانوں پورا زور لگا رہی تھی کہ کسی طرح خود کو جگڑنے والے کی گرفت سے آزاد کروا سکے لیکن گرفت بہت مضبوط تھی شور مت مچانا آرام سے رہو میں تمہارا دشمن نہیں دوست ہوں پیچھے سے اسے گرفت میں لینے والے شخص نے اس کے کان میں سرکوشی کی اور اپنا ہاتھ اس کے موپر سے ہٹا لیا اس نے پلٹ کر جگڑنے والے کو دیکھا تاریخی کے باوجود وہ اسے شناس کرنے میں کامیاب ہو گئی وہ موٹی والا کا ڈرائیوار لیکن رات کے اس پہر اس کی یہاں کوٹھی میں موجود کی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تم یہاں کیا کر رہے ہو مابانو نے دھیمی آواز میں اسے تریافت کیا یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا پہلے اس نے مابانو کا خات تھاما اور تیزی سے آکے بڑھنے لگا اس کا رخ بیرونی گیٹ کی جانب تھا مابانو کے حواظ موٹی والا کے بیٹروم کا منصر دیکھنے کے بعد ابھی تک مختل تھے اس لئے وہ بینہ کسی مسائمت کے اس کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی اتنی بڑی کوٹھی پر اس وقت خو کا عالم تاری تھا وہ جو اس وقت کوٹھی میں گھسے لوٹ مار کر رہے تھے وہ بھی اندرونی حصے میں محفوظ مصروف تھے گیٹ پر چوکی دار موجود نہیں تھا وہ دونوں زیلی گیٹ سے گزر کر آرام سے باہر نکل گئے باہر نکلنے کے بعد ڈرائیور نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی اسے بھی ڈرائیور کی پیروی کرنی پڑی اس علاقے میں رہنے والے تمام افراد کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں موجود ہیں اس لئے یہاں دن کے وقت بھی پبلک ٹرانسپورٹ مشکل سے ہی ملتی ہے رات کے اس پہر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی سواری مل جائے سواری کے لیے ہمیں مینروڈ تک جانا ہوگا ممکن ہے کوئی رکشہ یہ ٹیکس ہی مل جائے چلتے چلتے اس نے محبانوں کو اطلاع دی وہ کیا کہہ سکتی تھی جب اس کے ساتھ کوٹھی سے نکل ہی پڑی تھی تو اس کی پیروی بھی کرنی تھی اس کی رات کے اس پہر کوٹھی میں موجود کی کی وجہ سمجھ میں نہ آنے کے پاوجود اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ کوٹھی میں موجود افراد کے مقابلے میں اسے کم ازا کم کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وہاں جو لوگ موجود تھے وہ یقیناً آدھی چرائیں پیشہ لوگ تھے اور اسے یقین تھا کہ انہوں نے موتی والا اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا ہے موتی والا کے بیٹروم میں موجود شک جس طرح اس کی تجوری سے مال سمیٹ رہا تھا اس سے یہی خیال ہوتا تھا کہ ڈانکوں کا کوئی گروہ کوٹھی میں گھس آیا ہے اسے ایک خرشہ یہ بھی تھا کہ کہیں وہ چودری کے بندے نہ ہوں جس طرح چودری نے اس کی تارال امان موجودگی کا پتہ چلا لیا تھا اسی طرح یہاں موجودگی کا بھی پتہ چلا سکتا تھا لیکن اس خیال کو کوٹھی میں موجود افراد کا در سے عمل کمزور بنا رہا تھا اگر وہ چودری کے بندے تھے اور اس کی تلاش میں آئے تھے تو انہیں لوٹ مار میں ملوث ہونے کی بجائے پوری کوٹھی میں پھیل کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی حقیقت جو بھی تھی فیلحال اس کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا کہ وہ ایک بار پھر پناہ گاہ سے محروم ہو گئی تھی اور ایک ایسے شک پر بھروسہ کر کے جو اس کے لئے فقط سورت آشنا تھا اس کے ساتھ جانے پر مجبور تھی وہ دونوں تیز تیز قدموں سے ساتھ ساتھ چلتے پینٹ روڈ پر آئے تو وہاں بھی کافی سناٹا تھا سڑک سے گزرنے والی اکہ دکھا ٹیکسیوں میں پہلے ہی سے کوئی نہ کوئی مسافر بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں کسی خالی ٹیکسی کے انتظار میں رکھنے کے بجائے چلتے رہے تقریباً دس منٹ چلنے کے بعد انہیں ایک چوک پر خالی ٹیکسی مل گئی ٹیکسی ڈرائیور اگلی نششت پر اس ٹیرنگ پر سرٹے گائے سواری کے انتظار میں اونگ رہا تھا خان بھاٹی گیٹ تک جانا ہے چلو گے ڈرائیور نے ٹیکسی ڈرائیور کو پکار کر پوچھا چلے گا نہیں دور کیا کرے گا ام یہاں اس وقت سواری کے انتظار میں ہی تو خار ہو رہا ہے جھٹ سیدھا ہو کر میں ایک مائنہ خیص سا رشک اتر آیا تاہم زبان سے کچھ بھی کہے بغیر اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی جھک کر ٹیکسی کے دونوں اگلی دروازوں کے لوگ کھول دئیے وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے ٹیکسی نے اپنا سفر شروع کر دیا دورانے سفر انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی حالانکہ ماں بھانوں کے ذہن میں کئی سوالات کل بلا رہے تھے مگر احتیاط کا تقاضی یہ ہی تھا کہ فیلحال خاموش رہا جائے اب کس طرف لینا ہے اس طبیعی خاموشی کو ایک طبیل وقفے کے بعد ٹیکسی ڈریاور نے ہی توڑا وہ نہ جانے اس کے مطلوبہ علاقے میں پہنچ گیا تھا اور اب حتمی منزل کی نشاندہ ہی چاہتا تھا بس یہیں اتار دو اسے جواب دیا گیا ٹیکسی رکنے پر ٹیکسی والے کو مہمانگا کرایا دینے کے بعد وہ ایک بار پھر پیدل چل پڑے ذرا سی دیر میں وہ کشادہ علاقے کو چھوڑ کر تنگ اور پرپیج گلیوں والے ایک علاقے میں چل رہے تھے ان پرپیج گلیوں سے گزرتا ہوا وہ مہمانوں کو لے کر ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے جار کے رک گیا لکڑی کے دروازے پر کنڈی بجا کر دی جانے والی دستک کافی زوردار تھی پھر بھی اندر سے تیسری دستک کے بعد رد عمل ظاہر ہوا اس وقت کون ہے بھائی نیند میں ڈوبی مردانہ آواز نے پیزاری سے پوچھا دروازہ کھولا میں میں سرمت ہوں اس جواب پر فوراں ہی دروازہ کھل گیا تو اس وقت کیسے سب خیر تو ہے دروازہ کھلتے ہی آمین نام کے شخص نے اپنی تشویش کا اظہار کر دیا لیکن پھر پیچھے کڑی مہبانوں کو دیکھ کر اسے حیرت کا اتنا شدید جھٹکہ لگا کہ وہ مزید کوئی سوال نہ کر سکا پہلے اندر آنے دے بعد میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا سرمت نے اسے خاص سے پرے کرتے ہوئے اپنے اور مہبانوں کے اندر جانے کا راستہ بنایا وہ بیچارہ حیران پریشان سا دروازہ بند کرنے لگا اتنی دیر میں سرمت مہبانوں کو لے کر ایک بے ٹھک نمہ کمرے میں پہنچ چکا تھا آمین بھی وہیں آ گیا کیا چکر ہے یار یہ تو آج اپنی نیلم پری کے بجائے کس کو ساتھ لے کر گھوم رہا ہے کیا پٹری بدلی ہے سرگوشی میں کیا گیا یہ سوال اس چھوٹی سے کمرے میں موجود مہبانوں کے کانوں میں بھی پہنچا اندر ہی اندر خفت محسوس کرنے کے بجائے وہ ایسی بن گئی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے پٹری میری ابھی تک وہی ہے بس یوں سمجھ لے کہ اس پٹری پر دوڑتے رہنے کی خواہش نے میرا پٹرا کر دیا ہے اپنی نیلم پری کو پانے کے لیے ہی ایک کوشش کرنے نکلا تھا لیکن خالات کچھ ایسے ہو گئے کہ اسے اپنے ساتھ لے کر جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے کہاں رکھوں میرے گھر کا تو تجھے معلوم ہے کہ وہاں کی آبادی کتنی زیادہ اور خطرناک ہے میری ماں بہنے سوال کر کر کے میرا متہ خراب کر دیں گی اس لیے میں تیرے پاس آ گیا کہ تُو اسے اپنے گھر میں رکھ لے میں؟ میں کیسے رکھ لوں؟ اس مطالبے پر آمیر اچھلا کیسے کیا؟ بس میری خاطر رکھ لے آج پڑو سوالوں سے بول دینا کہ رشتے کی بہن ہے جسے تُو نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے بلوایا ہے خالت جی اتنی بیمار ہیں کسی کو تیری بات پر شک بھی نہیں ہوگا اور امہ سے کیا بہانہ کروں گا؟ وہ تو اسے میری رشتے کی بہن نہیں مانے گی نا خود کو ملنے والے مشورے پر آمیر نے تن سے سوال کیا خالت جی کو جو تیرا من کرے وہ بہانہ کر کر سنا دینا مجھے معلوم ہے کہ تیرے لیے انہیں بے وقوف بنانا کوئی مشکل نہیں چاہے تو میرا نام لے لینا میرے پاس زیادہ وقت نہیں میں یہاں سے جا رہا ہوں تفصیلات کل کسی وقت موقع ملا تو آ کر بتاؤں گا تو اس کے سونے مونے کا انتظام کرتے وہ اجلت میں بولتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا آمیر نے اسے رکھ کر کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ رکھنے پر تیاد نہیں ہوا تیجی سے پاہے نکل گیا آمیر کے ساتھ ساتھ مہبانوں بھی حقہ بقہ ہی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی لاہور سے ایک بری خبر ہے سر شہریار کی دفتر میں آمد کے تھوڑی دیر بعد ہی عبدالمنان نے متعلق کیا کیا خبر ہے اس نے عبدالمنان کی سنجیدہ شکل کی طرف دیکھتے ہوئے حد تل امکان خود کو پرسون رکھتے ہوئے پوچھا ورنہ عبدالمنان کے الفاظ نے اسے بہت تشویش میں مختلع کر دیا تھا اس کے ذہن میں سب سے پہلا اندیشہ مہبانوں کے حوالے سے ہی سر سر آیا تھا وہ لاہور میں موتی والا کے گھر پناہ گزین تھی ابھی پچھلے دنہ وہ اسے لاہور کے کسی دار علمان سے آقواہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جہاں عبدالمنان نے اسے اس بسوک کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہاں وہ بلکل محفوظ رہے گی مہبانوں کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے سہی لیکن اس محفوظ دار علمان میں اس کی سلامتی خطرہ میں پڑ گئی تھی اگر مشاہ برم خان کا دوست اپنی جان کی بازی لگا کر اس کے آقواہ کی کوشش ناکام نہ بنا دیتا تو وہ چودری افتخار تک پہنچ چکی ہوتی اب ایک بات پھر عبدالمنان اسے اطلاع دے رہا تھا کہ لاہور سے کوئی بری خبر تھی اس بری خبر کا تعلق مہبانوں سے ہونے کے خشنے اسے بیچین کر دیا تھا موتی والا کے گھر ڈاکہ زنی کی باردات میں اسے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا گیا ہے واقعہ کل رات کے بعد پیش آیا ہے زیادہ تفصیلات کا فیلحال مجھے علم نہیں ہو سکا اور مہبانوں اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہوا وہ بھی تو موتی والا کے گھر پر تھی عبدالمنان کی اطلاع نے اس کے خششات کو درست ثابت کر دیا تھا موتی والا کے گھر پر ہونے والی باردات میں مہبانوں کے متاثر ہونے کا بہت زیادہ امکان تھا نہیں ابھی مہبانوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا مہبانوں کی وہاں موجودگی کیونکہ عبدی ریکرڈ ہے اور ہم اس سے اپنا کوئی تعلق شو بھی نہیں کر سکتے اس لئے میں نے اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے سوال جواب کرنا مناسب نہیں سمجھا ہم وہاں پہنچ کر صورتحال دیکھنے کے بعد ہی اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں ممکن ہے مہبانوں موتی والا کے گھر پر موجود ہو اور اس نے پولیس کو وہاں اپنی موجودگی کے سلسلے میں کوئی وجہ بھی بتائی ہو بخرحال لاہور پہنچنے سے پہلے کوئی بھی لا عمل دیکھنا ممکن نہیں عبدالمنان کا جواب تو ٹوک تھا اوکے تم لاہور چلنے کی تیاری کرو ہم نے مہبانوں کو موتی والا کے گھر نہ بھی ٹھہرایا ہوتا تو بہرحال اس سے میرے ٹرمز ایسے تھے کہ اس موقع پر میرا وہاں پہنچنا ضروری ہے اس نے عبدالمنان کو حکم دیا ہو گئے طبیل راستہ بلکل خاموشی کے ساتھ کٹا جس وقت وہ لوگ موتی والا کی رہاشگاہ پر پہنچے وہاں جنازوں کو روانہ کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی انتظامات موتی والا کے ایک ملازم نے سمال رکھے تھے موتی والا کا شمار بڑے کاروباری افراد میں ہونے کی وجہ سے اس کی رہاشگاہ پر شہر کے تقریباً ہر قابل زکر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے بزنک کمیونیٹی کے افراد کے علاوہ کئی محکموں کے آلہ افسران اور سیاستدان بھی وہاں نظر آ رہے تھے موتی والا کی قزن سے تازیت کرنے کے بعد شہریار مختلف لوگوں سے ملتا رہا اپنے معمول عاقت رانہ اور قزن سجاد رانہ سے بھی اس کی ملاقات ہوئی چودری افتغار بھی وہاں پر موجود تھا اور سب سے زیادہ سرگرم نظر آ رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ جنازے کی انتظامات کرنے والا اس کا اس کا قزن سارے کام اسی کے مشورے پر کر رہا ہو وہ بیچارہ ایسا یقیناً چودری افتغار کے دب دبے اور موتی والا کے کاروباری شریک ہونے کے وجہ سے کر رہا تھا شہریار بظاہر دوسرے لوگوں کے ساتھ مصروف تھا لیکن اس کی نظریں چودری افتغار کا بھی جائزہ لے رہی تھیں اسے اس کے چہر پر چھائے ہوئے افسردگی کے تاثرات بلکل مصروعی لگ رہے تھے یوں لگتا تھا کہ چودری افسردہ ہونے کی ادھاکاری کا دہا ہو جنازہ دوانا ہوا تو بھی چودری سب سے آگے آگے تھا گھر کی قریبی مسجد سے ملحقہ عیدگاہ میں نمازی جنازہ کی ادائیگی کے بعد زیادہ تر افراد رخصت ہونے لگے وہ سب مصروف ترین لوگ تھے جنہوں نے نمازی جنازہ میں شرکت کی اور یقیناً بڑی مشکل سے وقت نکالا ہوگا منے والوں کی تدفین کے لئے قبرستان دوانا ہونے والوں میں موتی والا کے قریبی عزیز دوست اور چند ملازمین شامل تھے میں اس کے اس کے تفتیشی افسر سے ملنا چاہتا ہوں سجاد بھائی سجاد شہریہ سے ہاتھ ملا کر وہاں سے وہاں سے روانہ ہو رہا تھا تب اس نے دھیمی آواز میں اس سے فرمائش کی کیوں سجاد چونکا ابھی کچھ دن کب میں نے آپ کے ذریعے جس لڑکی کو تھانے سے چھڑھایا تھا وہ لڑکی موتی والا کے گھر میں تھی اور موجود تھی مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں شہریہ نے آواز مزید دھیمی کر کے بتایا وہاں اردگرد اور بھی لوگ موجود تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کے کان میں بھنک پڑے تم نے اس رات بھی مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا آخر کون ہے وہ لڑکی جس کے لئے تم اتنے پریشان ہو سجاد رانا نے پوچھا میں بعد میں آپ کو ساری تفصیلات بتا دوں گا فیلحال یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے جسے میری مدد کی ضرورت ہے اس وقت بھی میں انکائری آفیسر سے مل کر اس کے تحفظ کے بارے میں ہی یقین دھیانی کرنا چاہتا ہوں فیلحال تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ وہ موتی والا کے گھر پر موجود بھی ہے یا نہیں اوکے میں انکائری آفیسر کو آرڈر دیتا ہوں کہ وہ تم سے ملاقات کر لے بلکہ تم ایسا کرو کہ رانہ ہاؤس پہنچ جاؤ آفیسر وہیں آکا تم سے ملاقات کر لے گا سجاد کو شروع ہی سے اس کی فرمائش پوری کرنے کی عادت تھی اس لئے اس وقت بھی اس سے زیادہ بحث نہیں کی اور اس کا مطالبہ پورا کر دیا تینکیو سجاد بھائی شہریار اسے کرم جوش مصافح کرتے ہو بولا اور اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا پھر مشابرم خان کو رانہ ہاؤس چلنے کا حکم دیا عبدالمنان اس کے ساتھ تھا رانہ ہاؤس میں خص پہ معمول اس کی ممانی آفرین ہی موجود تھی یاکت رانہ کی بیرونی سرگرمیاں اتنی زیادہ تھی کہ وہ دن کی روشنی میں کم بھی گھر پر دکھائی دیتے تھے سجاد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتا تھا اس لئے آفرین رانہ کا بیشتر وقت گھر پر تنہا ہی گزرتا تھا کبھی کبھار پولی آکت رانہ کے ساتھ کسی فنکشن میں شرکت کرنے چلی جاتی تھی لیکن مزاجن محفل پسند نہ ہونے کے باعث وہ عموماً گھر پر رہنے کو ہی ترجیح دیتی تھی بڑی ٹیٹی ہوئی موتے والا کی فیملی کے ساتھ پہلے جوان بیٹا حاسے کا شکار ہو کر مر گیا اور اب دونوں میاں بیوی بھی قتل ہو گئے ذرا سے عرصے میں سارا خاندان ختم ہو گیا وہ شہریار سے خالیہ واقعے کو ڈسکس کرنے لگی ہاں واقعی بات تو بڑی افسوسناک ہے اس نے خائب دماغی سے آفرین ٹرانہ کی بات کی تائیب کی اس کا ذہن مسلسل مہبانوں میں اٹکا ہوا تھا ابھی تک اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے موتیوارا کے گھر میں جو ہی جوم لگا ہوا تھا اس جوم میں وہ کسی سے مہبانوں کی بابت پتہ نہیں کر سکتا تھا اسے یقین تھا کہ وہاں چودری تخائر کے ساتھ اس کے کئی کارندے بھی موجود ہوں گے اور لوگ اس کی یا عبدالمنان کی کوئی غیر معمولی سرگرمی دیکھ لیتے تو ضرور چونک پڑتے تمہارا کیا خیال ہے قتل کی اس وعدات کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ ڈاکہ پڑا ہے اور ڈاکو بہت سر روپیہ اور زیوہ لوٹنے کے ساتھ موتیوالا اور اس کی بیوی کو قتل کر گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ کوئی اور ہے پہلے بیٹے کی حاصلاتی موت اور اب دونوں میاں بیوی کے قتل کی پارداز سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کی موتیوالا سے دشمنی تھی ہو سکتا ہے خاندان کا کوئی فرد انبولف ہو اکثر دورت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے حد کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں آفرین ڈانا کو مشکل سے سامر دستیاب ہوتا تھا اب شہریار ہاتھ لگا تھا تو وہ دل کھول کر خیال آرہیاں ظاہر کر رہی تھی فرحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا میں نے سجاد بھائی سے کہا تھا کہ اس کیس کے انکوائری آفیسر سے ملاقات کروا دیں تھوڑی دیر میں وہ آفیسر یہاں آتا ہوگا شہریار نے انہیں جواب دیا اس کی زیادہ تر ذمہ داری انہوں نے ہی نبھائی تھی اس لیے وہ ان کا بہت عذاب لحاظ کرتا تھا اس وقت بھی مون نہ ہونے کے باوجود وہ ممانی آفرین کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا یعنی تم اس آفیسر سے ملاقات کے لیے یہاں رکے ہو انہوں نے پوچھا جی ہاں ملاقات کے فوراں بعد ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اصل میں یہ تو میرا بلکل اتفاقی دورہ ہے ورنہ مجھے وہاں اتنے معاملات دیکھنے ہیں کہ فلحال کہیں آن جانے کی فرصت نہیں لیکن آپ بے فکر رہے ہیں میں کسی دن اتمنان سے صرف آپ سے ملنے کے لیے لاہور آؤں گا شہریار نے انہیں تسلی دی مجھے اس قسم کے باتوں کی حقیقت بڑی اچھی طرح معلوم ہے تمہارے ماموں کے ساتھ میں نے کافی سال گزار دیئے ہیں سجاد کی مسروفیت کا عالم بھی دیکھتی رہتی ہوں مجھے علم ہے کہ ہمارے خاندان کے مردوں کے پاس گھر اور گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہوتا ان کے لہجے میں شکوا تھا مگر اس سے قبل کے شہریار انہیں کوئی تسلی دیتا وہ خود ہی بات بدلتے ہوئے بولی ذرا کچن کا چکل لگا کر آتی ہوں سابر سے کہا تو تھا کہ کھانا لگا دے پتہ نہیں وہ اب تک کیا کر رہا ہے وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھوڑی دیر بعد سابر کھانا لگنے کی اطلاع کے ساتھ وہاں آ گیا گیسٹ روم میں موجود عبدالمنان کو بھی ڈائنیک روم میں بلوا لیا گیا مشابرم خان کے کھانے کا انتظام ثابت اور دیگر ملازمین کے ساتھ تھا ان لوگوں کے کھانے سے فارغ ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی انکوائری آفیسر پہنچ گیا میں رفیق خوکر ہوں سب موٹی والا کیس کا انکوائری آفیسر ڈی آئی جی صاحب کا حکم ملا تھا کہ آپ کیس کے سسلے میں مجھ سے ذاتی طور پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں پہلی فرصت میں رانہ خاؤس جاؤں میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اب آپ فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں پولیس والوں کے عمومی تاثر کے برخلاف اس کی شخصیت میں نرمی اور تحزیب کی جھلک تھی وہ دراز قامت اسمار جوانوالعمر آدمی تھا جس کے صرف اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے انداز سے ہی شہریان نے اس کے مستعد جست ہونے کا اندازہ لگا لیا تھا سب سے پہلے تو مجھے موٹی والا کی کیس پر اب تک کی کی گئی تحقیقات کے بارے میں بتاؤ شہریان نے اس سے کہا اسے یقین تھا کہ ابتدائی تحقیقات میں ہی انکوائری آفیسر کو ماں بانوں کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ معلوم ہو چکا ہوگا قتل تقریبان آدھی رات کے وقت کیا گیا موٹی والا کے بیٹھروم میں موجود کھلی ہوئی خالی تجوری کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈاکہ زنی کی بارداد تھی شاید موٹی والا صاحب اور ان کی میسیس نے ڈاکوں کے خلاف مساہمت کرنے کی کوشش کی ہو اس لئے انہیں قتل کر دیا گیا مگر مجھے اس تھیوری پر بہت زیادہ یقین نہیں ہے کیونکہ ان کی لاشیں بیٹھ پر اس طرح پائی گئی ہیں جیسے کسی نے سوتے میں ان پر بار کیا ہو دونوں کے جسم پر چاکو کے کئی بار کرنے کے بعد ان کے قلعے کاٹ دیئے گئے انکائری آفیسر کی اس بات پر شہریار کے علاوہ ملاقات میں شریک عبدالمنان بھی چونک پڑا قتل کا یہ انداز کچھ عرصے پہلے کیے جانے والے سبتر اور ہورا کے قتل سے مماثلت رکھتا تھا ان دونوں کے چوکنے کو محسوس کیے بغیر رفیق خوکن نے اپنی بات چاری رکھی میرا خیال ہے کہ اگر قتل کسی مضاحمت کی وجہ سے کیا گیا ہوتا تو لاشوک کو بستر کے وجہے نیچے فرش پر یا تجوری کے قریب پائے جانا چاہیے تھا اگر قتل بلا جواز تھا تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکو فطرتا تشدد پسند اور جارے تھے جنہوں نے صرف تفریحاں قتل کیے موٹیوارہ کا چوکی دار بھی اپنے کیون میں مرتب پایا گیا ہے اسے گردن کی ہڈی توڑ کر قتل کیا گیا نگرانی پر معمور کتے گوشت میں شامل سریع الاسر زہر کی وجہ سے مارے گئے لگتا ہے کہ بارداد بہت سو سمجھ کر اور منظم طریقے سے کی گئی ہے آنے والے مجرم اچھی طرح جانتے تھے کہ کوٹھی کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات ہیں اس لیے انہوں نے سب سے پہلے کتوں کو خلاق کرنے کا بندوبست کیا آتیشی ہتھیار استعمال نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کا شور شرابہ بھی نہیں ہوا میں نے کوٹھی میں سے مختلف مقامات پر سے خصوصاً موٹی والا کے بیٹروم سے فنگر پرنس اٹھوائے ہیں ممکن ہے اس سے ہمیں کچھ فائدہ مل جائے بیسے مجھے اس سسلے میں زیادہ امید نہیں ہے ہی لوگ تو بہت منصم معلوم ہوتے ہیں اور اب عام سے عام مجرم کو بھی اس بات کا شعور آ چکا ہے کہ جائے واردات پر اپنے فنگر پرنس نہ چھوڑے پولیس کو واردات کی اطلاع کس نے دی رفیق خوکر نے اب تک جو کچھ بتایا تھا اس میں مہبانوں کا کوئی ذکر نہیں تھا شہریان نے اسے مزید قردنے کے لیے یہ سوال کیا اطلاع وہاں کام کرنے والے مالی نے دی تھی وہ سب سات بجے سب سے پہلے ڈیوٹی پر آتا ہے وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کوٹھی کا زیلی گیٹ کھلا ہوا ہے اسے کچھ تشویش ہوئی چوکیدار کی لاش نظر آئی تو وہ الٹے قدموں باہر نکل گیا اور قریبی کوٹھی کے چوکیدار کو صورتحال بتائی اس چوکیدار نے اپنے مالک کو بتایا اور انہوں نے پولیس اسٹیشن فون کر دیا باقی دو لاشیں پولیس والوں نے خود دریافت کی تھی کیا کوٹھی میں چوکیدار کے علاوہ کوئی دوسرا مستقل ملازم نہیں تھا نہیں ڈرائیور اور مالی سمید تمام ملازمین کو رات 11 بجے چھٹی دے دی جاتی تھی صرف دو میاں بیوی مستقل کوٹھی میں رہتے تھے لیکن وہ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں میں نے ان کے پیچھے بندہ بھیجا ہے وہ انہیں ان کے گاؤں سے لے آئے گا پہلے مرحلے میں ہم نے تمام ملازمین کو تکتیش میں شامل کر لیا عموماً ایسی بارداتوں میں ملازمین کی شمولیت کا امکان ہوتا ہے رشتہ داروں میں سے کسی پر اس لئے شک نہیں کیا جا سکتا کہ موتی والا کے قتل سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا وہ اپنی زندگی میں ہی بیٹے کے مرنے کے فوراں بعد اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ انہوں نے اپنی کل جائدات اپنے بیٹے کے نام سے ٹرسٹ قائم کرنے کے لئے وقف کر دی ہے باردات کرنے والے موتی والا کی گھر سے زیور اور کیش کے سوا کچھ نہیں حاصل کر سکے ہوں گے اور ظاہرے موتی والا جیسا عقل مند آدمی نے تمام زیور اور کیش تو گھر پر رکھنے کی غلطی نہیں کی ہوگی ان دونوں چیزوں کا بڑا حصہ تو بینک میں ہی محفوظ ہوگا یعنی آپ کو شک ہے کہ یہ اصل میں ڈاکہ زنی کی باردات نہیں تھی بلکہ موتی والا اور ان کی میسیس کو اس لئے قتل کرنے کے بعد باردات کو ڈاکہ زنی کی باردات کا روپ دینے کی کوشش کی گئی ہے شہریان نے آفیسر کی بات پکڑ لی جی ہاں آفیسر نے ہچ کی جاتے ہوئے اعتراف کیا اس کی کوئی خاص وجہ کیا آپ کے علم میں کوئی غیر معمولی بات آئی ہے شہریان نے اس سے پوچھا جی ہاں ملازمین سے ہمیں علم ہوا ہے کہ موتی والا کی کوٹھی کی انیکسی میں ایک مہمان لڑکی ٹھیری ہوئی تھی لیکن اب اس لڑکی کا کچھ اتا پتہ نہیں وہ کوٹھی سے غائب ہے ملازمین اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے انہیں صرف اتنا علم ہے کہ موتی والا صاحب خود اس لڑکی کو لے کر آئے تھے ملازمین کے متفقہ بیان کے مطابق لڑکی رات کو ان کے روانہ ہونے کے وقت تک انیکسی میں موجود تھی لیکن صبح کسی کو نہیں ملی اب یہ نہیں پتہ کہ وہ لڑکی وارداز میں ملوث تھی یا خوف زدہ ہو کر کوٹھی سے بھاگ گئی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ملازمین سے لڑکی کا اس کیج بنوا کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی جائے لیکن آپ اس اس کیج کو کسی اخبار پر غیرہ میں شائع مت کروائیے گا شہریان نے بے ساختہ ہی اسے منع کیا اور پھر اس کے آنکھوں میں الجھن تیرتی دیکھ کر فضاحت کے لئے بولا میں آپ کو اس کے چھپانے سے اس لئے منع کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکی کہیں چھپ جائے یا اگر وہ مجرم نہیں تو خامہ خام مجرموں کی نظر میں آ جائے اور مشکل میں پڑ جائے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ موتی والا صاحب اسے خود اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے جانتے تھے اور وہ ان کے لئے قابل اعتماد تھی تب ہی انہوں نے اسے اپنی کوٹھی میں رکھا ہوا تھا میں آپ کی بات سمجھ کیا ہوں سر میں اس لڑکی کا اس کیج چھپانے سے گریز کروں گا رفیق خوکر نے یقین دلایا تینکیو آفیسر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کیج کی انکوائری سے باخبر رکھیں اصل میں موتی والا صاحب سے میرے نجی نویت کے تعلقات تھے اور وہ ایک اہم کیس کے سلسلے میں میری مدد بھی کر رہے تھے اس لئے میں اس معاملے میں ذاتی طور پر دلچسپی لے رہا ہوں شہریان نے اپنی بات کہہ کر ایک دم ہی مسافرے کے لئے ہاتھ بڑھا دیا یہ رفیق خوکر کے لئے ملاقات ختم ہونے کا اشارہ تھا وہ بیچارہ اگر کچھ پوچھنے کی کوشش یا خواہش رکھتا بھی تھا تو نہ پوچھ سکا اور ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا سرمت کا دوسرے دن کی شام ہو جانے کے باوجود کوئی اتا پتہ نہیں تھا آمین نے اپنی ماں سے ماں بانوں کا تعرف سرمت کی قزن کی حصے سے کرواتے ہوئے یہ کہانی سنائی تھی کہ یہ سرمت کے مرحوم چچا چچی کی بے آسرا بھتیجی ہے جو ساہی وال سے کسی اپنے کے سہارے کے خاطر یہاں آئی تھی لیکن سرمت کی والدہ نے اس مظلوم لڑکی کو رکھنے سے صاف انکار کر دیا مجبوراں سرمت اسے یہاں چھوڑ گیا کہ تم اسے رکھ لو اور یہ لڑکی گھر کے کام اور امہ کی خدمت کرے گی ساتھی اسے رہنے کا ٹھکانہ بھی مل جائے گا سرمت کی والدہ چونکہ اپنی تیزی تٹراری اور تندخوئی کی وجہ سے خاصی مشہور تھی اس لئے آمین کا یہ بہانہ چل گیا آمین کی والدہ نے نہ صرف ماں بانوں کو گلے لگا لیا بلکہ ساتھی آمین کی یہ تجویز بھی قبول کر لی کہ وہ اسے محلے داروں کے سامنے اپنی عزیزہ ظاہر کریں گی ان کی طویر بیماری کے باعث لوگوں کے لیے یہ بہانہ قابل قبول بھی ہوتا مہابانوں نے ان کا شکریہ عدا کرتے ہوئے سچ مچ طور پر گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی عورت کی توجہ سے محروم گھر کافی افتر حالت میں تھا ظاہر ہے آمین اپنی ملازمت کی ذمہ داریوں کے ساتھ گھر کی دیکھ بار کا کام مناسب طریقے سے نہیں کر پاتا ہوگا اور امہ بھی بیمار تھی کہ بس خوائج ضروریہ کے لیے ہی اپنے بستر سے اترتی تھیں مہابانوں نے گھر کی صفائی ستائی کرنے کے بعد کھانا تیار کرنے کے بعد انہیں کھلایا تو وہ بہت دیر تک اسے دعائیں دیتی رہیں ان کی ان محبت پھری دعاوں کو سن کر اسے بے بے یاد آگئی وہ بھی اس کی چھوٹ چھوٹی خدمات پر اسی طرح خوش ہو کر دعائیں دیتی تھی بہت دنوں بعد ایک چھوٹے سے گھر میں عام گھرے لو لڑکی کی طرح کام کاج نمٹا تھے اور کسی بزرگ کی دعائیں سمیٹھتے ہوئے اس کو اپنا فیصلہ بات والا گھر بری طرح یاد آتا رہا وہ اچھی بھلی ایک سیدھی سادھی زندگی گزار رہی تھی اس زندگی میں چودری افتخار کیا آیا وہ ایک گرداب میں بھستی چلی گئی اسے لگتا تھا کہ اسے اس گرداب سے نکل کر دوبارہ اپنے گھر جا کر رہنا کبھی نصیب نہیں ہوگا کبھی گھنہ لوٹنے کا یہ خیال بہت عذیتناک اور افسردہ کر دینے والا تھا اس افسردگی اور وحشت میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب عامر شام کا اخبار لے کر گھر آیا اخبار میں موتی والا اور اس کی بیگم کے قتل کی خبر چھپی تھی اس خبر کو پڑھ کر وہ بہت دیر تک لرستی کانپتی رہی ان لوگوں نے اس سے پناہ دی تھی خصوصا موتی والا کی بیوی کا رویہ اس کے ساتھ بہت مہربان تھا لیکن اب وہ دونوں قتل کر دئیے گئے تھے اخباری اطلاع کے مطابق قتل کی یہ واردات دراصل ڈاکہ زنی کی واردات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی لیکن جانی کیوں اسے یقین نہیں آ رہا تھا چھپ چھپ کر روتے اور گھر کے چھوٹے موٹے کام نمٹاتے ہوئے شام کا وقت گزر گیا رات کے تقریباً دس بجے سرمت وہاں پہنچا وہ بہت تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا اب جلدی سے مجھے بتا دے کہ یہ سارا چکر کیا ہے میں پورا دن پریشان رہا ہوں لڑکی سے کوئی سوال کرنا اس لئے مناسب نہیں سمجھا کہ تیرے مجبور کرنے پر ہی سہی لیکن میں اسے یہاں پناہ دے چکا ہوں اور کسی پناہ گزین کو دباؤ میں لینا مجھے گوارہ نہیں تھا آمیر نے فورا نہیں اسے گھیل لیا وہ جو سہن میں تھی خود بھی بیٹھک میں آگئی تھی تاکہ اپنے ذہن میں موجود بہت سے سوالوں کے جواب حاصل کر سکے مجھے تیری پریشانی کا خیال تھا یار اس لئے شدید تھکن کے باوجود گھر جانے کے بجائے تیرے پاس آیا ہوں سارا دن گاڑی دوڑا دوڑا کر کام نمٹانے کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کو بھی بھگتا آیا ہے ان کا سارا زور غریبوں پر ہی چلتا ہے اس لئے ہم سارے ملازمین کو گھیر کر بیٹھے رہے کہ کسی طرح کچھ اگلوا لیں شاکر اور اس کی بیوی کو تو شادی والے گھر سے واپس بلوا لیا کہ کہیں وہ لوگ ڈانکوں کو ساری مخبری کرنے کے بعد شادی میں شرکت کے بہانے سے تو منظر سے نہیں ہٹ گئے ایک فکرین مہمان لڑکی کی طرف سے بھی تھی کہ وہ کیسے اور کہاں غائب ہو گئی میرا اندر سے گھبرہت کے مارے پورا خال تھا میں بتا نہیں سکتا بس حمد کر کے سب کے ساتھ یہی بولتا رہا کہ مجھے نہیں معلوم اگر پولیس والوں کو یہ بتا دیتا کہ لڑکی کو میں نے وہاں سے نکالا ہے تو وہ ڈانکے اور قتل کا بھی شک مجھ پر ہی کرتے شک تو انہیں کرنا ہی چاہیے تھا میں خود پریشان ہوں کہ تو ڈانکے کے وقت وہاں کوٹھی میں کیا کر رہا تھا جبکہ تیری ٹیوٹی تو ٹھیک گیارہ بجے ختم ہو جاتی ہے سرمت کی پریشانی کی جواب میں آمید نے اس سے پوچھا تو تو جانتا ہے یاد میرے ان نیلم کے معاملے کے بارے میں میں کتنی بار اس کے گھر گیا ہوں ہر بار ادھر سے انکار ہو جاتا ہے میری نیلم سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ تم یہ ڈرائیوری کا کام چھوڑ کر کوئی دوسرا باعثت کام کرو تو میں اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کروں گی اب عزت والے کام کے لئے آدمی کے پاس یا تو تعلیم ہو یا پیسہ وقت پر تعلیم حاصل کی ہوتی تو یہ ڈرائیوری کا کام ہی کیوں کرنا پڑتا مجھے ہماری ساتھ نسلوں میں سے تو کسی کے بھی پاس یہ کام نہیں رہا اور نہ ہی پیسہ رہا تو میرے پاس کہاں سے آتا لیکن میں نیلم کو بھی کھو سکتا تھا میرے ذہن نے مجھے راستہ دکھایا کہ کہیں سے اتنا پیسہ حاصل کرلوں کہ اپنا کوئی ذاتی کاروبار کر سکوں موتی والا صاحب کے ہاں باتوں کا علم ہے گھر میں حفاظت کا کیا انتظام ہے اور روپیہ زیور وغیرہ کہاں رکھا جاتا ہے یہ بس پھر میں نے منصوبہ بنایا کہ ان کی تجوری میں نقب لگائی جائے شاکر اور اس کی بیوی کے جانے سے مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنے میں اور بھی سہولت ہو گئی اپنے تکردہ منصوبے کے مطابق اس روز میں ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد کوٹھی سے روانہ ہونے کے بجائے شاکر کے کوارٹر میں چھپ کر بیٹھ گیا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں نے ایک زمانے میں اپنے ایک بدماش ٹائپ کے دوست سے تار کی مدد سے تالہ وغیرہ کھولنا سیکھ لیا تھا اس فن نے میری مدد کی میں شاکر کے کوارٹر کا تالہ کھول کر آرام سے اندر چلا گیا مجھے امید تھی کہ اسی فن کے سہارے میں کوٹھی کے اندرونی حصے میں بھی گھس جاؤں گا اور تجوری بھی کھول لوں گا تجوری سے نکالا ہوا مال میں بنا سے وقت پر نکال لیتا صاحب اور ان کی بیگم کو وعدہ سے پہلے بےہوش کرنے کے لیے میں نے بےہوشی کی دواء ایک اسپریک گن میں بھل لی تھی چوری کے بعد میں رات کا باقی حصہ آرام سے شاکر کے کوارٹر میں چھپ کر گزارتا اور صبح معمول کے مطابق ڈیوٹی پر حاضر ہو جاتا گیٹ پر ڈیوٹی دینے والا چوکی دار زیادہ مستعید نہیں تھا اس لیے مجھے کوئی بھی فکر نہیں تھی کہ وہ میرے رات کو کوٹی سے نہ جانے اور صبح اندر ہی نظر آنے پر کوئی نوٹس نہیں لے گا بلکہ اسے یہی خیال گزرے گا کہ میری عام دورفت ان وقت میں ہوئی ہے جب وہ گیٹ سے خائب تھا میں اپنی طرف سے اپنے اس منصوبے کو بلکل مکمل سمجھ رہا تھا پہلے مرحلے کی کامیابی نے میرے اس یقین کو اور مضبوط کر دیا تھا لیکن پھر سب کچھ الٹ ہوتا چلا گیا میں آدھی رات کے بعد جب شاکر کے کوارٹہ سے نکلا تو این اسی وقت کسی نے باہر سے گوشت کے ٹکڑے کوٹی کے لان میں اچھال دیئے کتے جو آٹ پر چونک گئے تھے وہ گوشت کے ٹکڑوں کی طرف لپکے اور بیتابی سے انہیں اپنے دانتوں سے نوچنے لگے میرے لیے یہ منظر بڑا حیرت انگیز تھا کیونکہ میری معلومات کے مطابق کتے تربیہ تیافتہ تھے اور مخصوص خورا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے مگر باہر سے پھیکے جانے والے گوشت کے لیے ان کی بیتابی دیدنی تھی شاید اس گوشت میں کوئی ایسی خوشبو شامل کر دی گئی تھی جو کتوں کو مرغوب تھی بیچارے گوشت کا ذرا سائز سکھا کر ہی گر پڑے میں نے اندازہ کر لیا کہ باہر سے کوئی گوٹی میں نقب لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے سب سے پہلے نگرانی پر معمور کتوں کا بندوبست کیا ہے نقب تو میں بھی لگانے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن کتے مجھ سے معنوس تھے اس لئے مجھے ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا کتوں کے مرتے ہی میں کوٹی کی طرف بھاگا چوکیدار خص پر معمول گیٹ سے خائب تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک نقب پوشت گیٹ پھلان کر اندر آیا اور اس نے زیلی گیٹ کھول دیا مزید نقب پوشت اور اندر گھسائے ان میں سے دو چوکیدار کے کیبن کی طرف چلے گئے اور ایک نے کوٹی کی مرکزی عمارت کے دروازے پر تباہ آزمائی شروع کر دی وہ یقیناً میرے والے فن میں ماہر تھے جب تک اس نے گیٹ کھولا چوکیدار کے کیبن میں جانے والے پاہے نکل آئے انہوں نے کتوں کی طرح اس کے بھی خاموش رہنے کا بندوبست کر دیا تھا اب چونکہ انہیں اتمنان تھا کہ وہاں انہیں دیکھنے والا یا ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شک باقی نہیں بچا ہے اس لئے وہ چاروں کے چاروں اندر چلے گئے مجھے جانے کیا ہوا کہ اس لئے ہی کوٹی سے بھاگ جانے کی وجہ اکمی حصے کی طرف چلا گیا